موسیقی آپ کو یہ کیسے پتا چلے کہ شراب آپ کے لیور کو پوری طریقے سے خراب کر چکے ہیں ساتھیوں جو لوگ شراب کا سیون کرنے والے ہیں یہ ویڈیو خاص طور سے انہیں لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے آج کا یہ ویڈیو شراب کا سیون کرنے والے لوگوں کو پورا ویڈیو ضرور دیکھنا چاہیے اس ویڈیو سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ شراب سے اپنا لیور کیسے بچا سکتے ہیں اس ویڈیو کی ایک ایک لائن ہر شراب پینے والے لوگوں کے لیے بڑے کام کی ثابت ہوگی اور جو لوگ نہیں پیتے یا جنہوں نے ابھی پینی شروع کی ہے ان لوگوں کو یہ پتا لگ جائے گا کہ کیسے شراب ان کے شریر کے الگ الگ انگوں کے ساتھ ان کے لیور کو ڈیمیج کرنا شروع کر دیتی ہے نمزکار ساتھیوں میرے نام ہے عادتی چوہان ساتھیوں شراب صحت کے لیے کتنی ہانی کارک ہے پچھلے ہزاروں سالوں سے یہ بات سب لوگ جانتے ہیں اور سب لوگ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ منوشے کسی نہ کسی روپ میں مدیرہ یا شراب کا سیون ہزاروں سالوں سے کرتا چلا آیا ہے شراب کسی کے لیے ٹونک ہے تو کسی کے لیے زہر انتر کےول کھوراک کا ہے اگر شراب کا سیون سیمت ماترہ میں کیا جائے تو یہ دوا کا کام کرتی ہے اور اگر شراب بے روک ٹوک یعنی بینہ لیمٹ کے پی جائے تو یہ بھینکر نقصان بھی پہنچاتی ہے لہٰذا جو لوگ شراب کا سیون کرتے ہیں انہیں اس کے گن اور اس کے دوش دونوں پتہ ہونے چاہیے آئیے ہم سب سے پہلے آپ کو یہ سمجھاتے ہیں کہ آخر شراب میں ایسا کیا ہوتا ہے کہ جو ماترہ کے لیحاظ سے ٹونک اور زہر بن جاتا ہے اصل میں ساتھیوں شراب دوگلی پرکرتی کی ہوتی ہے اس میں ایتھنول پائے جاتا ہے جو شریر کو کئی الگ الگ طریقوں سے پرہاویت کرتا ہے ایتھنول جو ہے وہ پیٹ, دماغ, ہارٹ, پیت کی تھیلی, لیور ان ساری چیزوں پر اثر ڈالتا ہے یہ ہمارے بلڈ میں موجود کالسٹرول, ٹرائگلیسرائیڈ سمیت انسولین جو ہے اس کے اسطر کو بھی پرہاویت کرتا ہے یہ ہمارے موڑ کو ہماری الٹنس یعنی ایک آگرطہ کو بھی یہ پرہاویت کرتا ہے اس کی ماترہ سمیت رہتی ہے تو یہ ٹونک ہے لیکن جب یہ زیادہ ماترہ میں ہوتا ہے تو اس کا برا اثر ہماری شریر پر پڑھنا شروع ہو جاتا ہے چونکہ اس میں نشہ ہے اس لئے لوگ اس کی ماترہ کا احساب بھول کر نشے میں دومنے لگ جاتے ہیں بے روک ٹوک پیتے ہیں جس کی وجہ سے زندگی داؤں پر لگ جاتی ہے ایسے میں جاننا یہ بہت ضروری ہے کہ آخر شراب کا سیون ہمیں کتنی ماترہ میں کرنا چاہیے WHO یعنی World Health Organization کی معنی تو شراب میں الکوہل ہوتا ہے جو کہ یہ ایک زہریلی چیز ہے ایک ٹاکسک پدارت ہے لہٰذا اس سے ہم جتنا بچیں اتنا ہمارے لئے بہتر ہیں لیکن چونکہ لوگ اسے دنیا بھر میں خوب پیتے ہیں اس لئے اس کی ڈوز پر یعنی اسے کتنی ماترہ میں لیا جائے اس پر الگ الگ طریقے کی اسٹڈیز ہوئی ہیں اور اسٹڈیز کے آدھار پر ڈرنکس کی لیمٹ بھی تہہ کی گئی ہے اب وہ ڈرنکس کی لیمٹ کیا ہے چلیے اس کو بھی آپ سمجھ لیجئے مردوں کے لیے ایک دن میں دو ڈرنکس اور عورتوں کے لیے ایک کی لیمٹ بتائی گئی ہے یعنی مرد جو ہے وہ دو پیگ لے سکتے ہیں اور مائلہ ایک پیگ ایک ڈرنک یا پیگ میں لگ بگ چودھے گرام ایلکوہل ہوتا ہے اسے آپ ایسے سمجھ لیجئے کہ تین سو چالیس ایمیل کی بیور کی جو چھوٹی بوتل ہوتی ہے جس میں پانچ فیزدی ایلکوہل ہے اسے ایک ڈرنک آپ مان سکتے ہیں بارے فیزدی ایلکوہل والے لگ بگ ایک سو چالیس ایمیل وائن کے گلاس اور چالیس فیزدی ایلکوہل والی لگ بگ چالیس ایمیل کی ہارڈ لکر یعنی رم ہے یا وسکی ہے اس کے گلاس کو بھی آپ ایک ڈرنک مان سکتے ہیں شراب کی یہی وہ لیمٹ ہے جس کا سمبند صحت کے ساتھ پتائے گیا ہے تو دوستو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ کو کتنی ماترہ میں ایلکوہل لینا چاہیے جو آپ کو سوٹ کر رہے ہیں جس سے کوئی نقصان نہ ہو ساتھوں اتنی ماترہ میں شراب سپتہ میں دو تین دن لی جائے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا شراب پینے والوں کو ایک اور آنکڑا ہے جو سمجھ لینا چاہیے آج دھیان سے سمجھے گا 2013 کے راستی اپراد ریکارڈ بیورو کے آنکڑوں کے انسار بھارت میں جو شراب پینے کی وجہ سے ہر روز پندرے لوگوں کی موت ہوئی ہے مطلب ہر روز ہر چھانوے منٹ میں ایک وقتی کی موت شراب کی وجہ سے ہوتی ہے بڑا آنکڑا ہے دوستو اب دھیان سے سمجھیں جو لوگ زیادہ شراب پیتے ہیں انہیں ان آنکڑوں کے بارے میں ضرور پتا ہونا چاہیے ساتھیوں زیادہ ماترہ میں شراب ہمارے لیور پر بھی بہت برا اثر ڈالتی ہے جو لوگ روزانہ شراب پینے کے عادی ہیں یا پھر جو جب پیتے ہیں بے روک ٹوک بے دھڑک جی بھر کر پیتے ہیں انہیں یہ کیسا پتا لگے کہ شراب ان کے لیور پر اثر ڈال رہی ہے تو چلیے اب میں آپ کو وہ سنکیت سمجھا دیتا ہوں دھیان سے سمجھے گا ساتھیوں لیور شریر کا ہمارے ایک بہت ہی مہتپونڈ انگ ہے یہ پانچ یا دس نہیں بلکہ ہمارے شریر کے پورے پانچ سو الگ الگ طریقے کے فنکشنز ہیں جن کو یہ کرتا ہے اس لیے اس میں ہونے والی خرابی تھوڑی سی بھی خرابی باڈی کے لگ بگ جتنے بھی حصے سب کو پروہاویت کرتی ہے اب ہمیں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ لیور کیسے ڈیمیج ہو رہا ہے ساتھیوں شراب لیور کو تیجی سے سڑھانے کا بھی کام کرتی ہے زیادہ ماترہ میں ایلکوہل کے سیون سے لیور میں فیٹ جمع ہونے لگتا ہے جس کی وجہ سے آگے چل کر ہم کو سیروسس ایلکوہلک ہیپیٹائیٹس جیسی بیماریاں بن جاتی ہیں نیشنل ہیلتھ سرویس یعنی این ایچ ایس کے انسار یدی آپ ہفتے میں چودہ یونٹ یعنی چودہ پیگ سے زیادہ شراب کا سیون کر رہے ہیں تو یہ آپ کے لیور کو خراب کرنے کے ساتھ ساتھ پوری صحت کو آپ کے بگاڑ کر رکھ دے گی اگر آپ کو اپنے شریر میں یہ چھے لکشن جو اب میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اگر یہ دکھنے شروع ہو جائیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ شراب نے اب دھیرے دھیرے آپ کے شریر کو پینا شروع کر دیا ہے آپ شراب پی رہے اور شراب آپ کو پی رہی ہے یہ لکشن کیا ہے سمجھیں مثلا پیٹ میں درد تھکان مطلی دست بھوک نہ لگنا بے وجہ بیمار محسوس ہونا یہ وہ لکشن ہے جو بتاتے ہیں کہ آپ کے لیور پر شراب کا اثر شروع ہو گیا ہے یعنی یہ شروعاتی سنکیت ہوتے ہیں اگر مان لیجئے کہ شراب نے آپ کے لیور پر کافی برا اثر ڈال دیا ہے تو اس سے کیا ہوگا آپ کا جو لیور ہے وہ سڑنا شروع ہو جائے گا اب آپ کے شریر کو آپ کو یہ کیسے پتہ لگے کہ آپ کا جو لیور ہے وہ سڑ رہا ہے بری طریقے سے خراب ہو چکا ہے اس کے بھی کچھ سنکیت ہیں انہیں بھی سمجھیں تو اچھا کا پیلا پڑنا اور آنکھوں کا سفید ہونا پہروں میں اور ٹکھنوں میں سو جان آنا پیٹ میں سو جان آنا بکھار آنا ہماری جو توچہ ہے اس میں خجلی محسوس ہونا بالوں کا لگاتار جھڑنا ہماری جو انگلیاں ہیں اور نکھون ہیں وہ مڑنے شروع ہو جاتے ہیں ہتھیلیاں ان پر لال اور دھبیدار ہو جانا وزن دیرے دیرے گھٹنا شروع ہو جاتا ہے شریر میں کمزوری آنے لگتی ہے سونے میں پریشانی ہوتی ہے خون کی اُلٹیاں ہونی شروع ہو جاتی ہے مل رکھتا ہے بار بار ناک بیتی ہے مسودوں سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے یہ وہ لکشن ہے یہ وہ سنکیت ہے جو بتاتے ہیں کہ آپ کا لیور جو ہے وہ خراب ہو رہا ہے اور بری طریقے سے خراب ہو رہا ہے اتنا ہی نہیں ساتھیوں ریکولر شراب پینا سمجھ سے پہلے ایک طریقے سے موت کو قریب بلانے جیسا ہے کیونکہ اس سے لیور ڈیزیز کے ساتھ کینسر ہرڈ ڈیزیز برین ڈیمیج اور ایسی کئی ساری جو خطرناک بیماریاں ہیں وہ کئی گناہ بڑھ جاتی ہیں ساتھیوں اب ہمارے سامنے سوال یہ آتا ہے کہ شراب کا سب سے زیادہ آثر ہمارے لیور پر ہوتا ہے تو کیوں ہوتا ہے اور ہم اسے کیسے بچائیں عام طور پر الکوہل کے سیون کو بند کرنا اس کا سب سے سرسٹسٹ اپچار ہے یعنی جیسے ہی آپ کو پتہ لگے کہ شراب آپ کو ڈیمیج کر رہی ہے پتہ لگے یا نہ لگے چونکہ شراب تو ڈیمیج ہی کرتی ہے تو آپ سب سے پہلے کام یہ کر دیجئے کہ شراب کو پینا بند کر دیجئے جب لیور ڈیمیج ہو جاتا ہے تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ لیور کو ٹرانسپلانٹ کرا لیجئے یہی ایک راستہ بچتا ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ ایلکوہل کا سیون آپ فوراں بند کر دیں اس سے ایلکوہل سمبندی جو لیور روگ ہیں وہ یا تو دیمی ہو جائیں گے یا ریورس ہو جائیں گے آپ اس کے بعد فوراں ڈاکٹر سے ملیں ڈاکٹر جو آپ کو ٹریٹمنٹ بتا رہے ہیں اس ٹریٹمنٹ کو آپ ورڈ ٹو ورڈ فالو کریں اپنی جو لائف سٹائل ہے اس میں بدلہ آو لائیں سوہ شام پاک جائیے گھومیے پھر یہ ایکسائز کیجئے میڈیٹیشن کیجئے ڈاکٹر جو سمجھا رہے ہیں وہ ڈائٹ لیجئے ان سب چیزوں سے آپ کے جیون میں بدلہ آئے گا اور ممکن ہے کہ شراب سے خراب ہو رہے لیور کو آپ سرکشت بچا سکیں دوستو یہ بات ہمارے بڑے بڑے ہمیشہ سمجھاتے آئے ہیں کہ شراب سے بچیں چونکہ شراب کی ایک بوند بھی ہمارے شریر کے لیے نقصان دے ہے تو کیوں اس کا سیون کریں اس لئے بہتر یہ ہے کہ شراب سے بچیں اس کے سیون سے بچیں اور اگر آپ اس کو لیں تو آپ اس کا بہت سیمت سیون کریں دوستو امید کرتا ہوں کہ یہ جو جانکاری ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیے یہ آپ کے لیے بڑے قائدے اور فائدے کی شابط ہوگی اگر آپ اس ویڈیو کو لے کر کچھ کہنا چاہتے ہیں تو آپ کومنٹ باکس میں جائیے اور اپنے بات رکھ دیجئے دوستو یہ جانکاری آپ زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچائیے انہیں یہ ویڈیو شیئر کیجئے تاکہ وہ اپنے لیور کو بچا سکے اور ہاں اس طریقے کے انفرمیٹیو ویڈیو جو آپ کی سہت سے جڑے ہوئے ہیں انہیں سب سے پہلے آپ پانا چاہتے ہیں دیکھنا چاہتے ہیں سننا اور سمجھنا چاہتے ہیں تو ہماری اس چینل میڈیکلی سپیکنگ کو آپ سب سے پہلے سبسکرائب کر دیجئے آپ سوست رہے ہیں مست رہے ہیں یہی ہماری کامنا ہے بہت بہت شکریہ نمسکار